جی اسلام علیکم ناظرین یہ ہے وائسہ بلوچستان نیوز میں ہوں مابو بیرواری آپ دیکھ ریسوک وائسہ بلوچستان نیوز ناظرین چند دنوں سے کلغلی چیک پوسٹ گدر کی سوشل میڈیا پر خوب چرچے میں ہیں یہاں عوام کو تھنگ کر کے ان سے زبردستی بتہ وصول کیا جاتا ہے تو آج میں اس حقیقت کو جاننے کے لیے کلغلی چیک پوسٹ گدر پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں ناظرین اب میں گاڑی والوں سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس خبر میں کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف لیویز کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پر میں گاڑی تود تو آج میں نے آپ کو دیکھا اور کچھ حقیقت کا موجود ہوں این ورچوں کو دیکھا کیا جاتا ہے تو آج میں نے جاتا ہے سلام علیکم مصطر مصطر شریف مصطر باول مصطر مصطر تیر ا Ahmed llamہ لیو یہاں تاکہ تاکہ چلا ٹھو ہ смог میں انتظام کرنے کی ہیں چلا اور وہ جار شارعیات خود اور ٹھو ڡ کارگری کچھ انا فرش و partager کی ہمارنے کی از وانیانباز guysہ نممممممممممممممممممگ جم arrogant وہ جارس ہمارے کیا ہے پرمیشای کے بعد چیک پوشت آتا ہے چیکپوشت آتا ہے گی نہیں مرد رہا گی ایک سائز سالوکو ایک سائز سالوکو لیکن ایک سائز سالوکو نہیں مرد رہا کلاتی تول پا لازواللہ سائز سالوکو مرد رہا ایسی فراوی ٹوکار اسی سرکاری آگا ڈی کہها رس کا تہل کو مخرج کروسکار ناظرین آج میں صبح سے کلغالی چیک پوسٹ پر میں وجود ہوں اور تھیل بردار گاڑیوں کی ڈریوروں سے بات چیت کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ بکھول ڈریوروں کلغالی چیک پوسٹ پر کسی گاڑی سے بتے کوئی وصول نہیں کیا جاتا ہے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ منفی پروگبند سے بھریس ناظرین دیویس پورٹ اسٹنٹ کمیشنر گدر جلال لدین کاکر کی سربراہی میں جانفیانی سے اپنے فرائد انجام دے رہے باید انجام دے رہے کے پاید کچھ کرتے ہیں